ستہ کے اندر روایت موجود میرے عورات کے نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا اعلان بھی میرے عورات کے نبی کے وجود کی عظمتوں کی بات بھی رب کائنا چلا مجدول کری میں نے کتنی وجود چھان والا وجود میں نے تیرے نبی کو عطا فرمایا ادھر رب کائنا کا قرآن کا تیار ایو غرغنہ سو قدجا رب کائنا چلا مجدول کری میں نے قرآن مجید میں میرے نبی کے وجود کی عظمتوں کا سکہ منوایا آؤ جارہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں چلے میرے اور آپ کے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے سوال کریں یا رسول اللہ رب کائنات نے آپ کو کتنی شان والا وجود عطا فرمایا یہ حدیث آپ کے دامن میں پہنچ گئی یہ حدیث آپ کے دامن میں پہنچ گئی سارا موضوع آپ کو سمجھنے آ جائے گا کبھی کوئی بندہ میرے نبی کریم کے ملاد پر اتراز نہیں کرے گا آؤ نبی پاک علیہ السلام کے وجود کی عظمت کا قصیدہ سن لو وہ بھی نبی پاک کے فرمان کے مطابق سن لو میرے اور آپ کے نبی کریم نے فرمایا فُت دل تو علال انبیاء اے پس ستن اے میرے غلام اور رب کائنات نے مجھے سارے نبیوں پر چھے شانے عطا فرمائی چھے شانے عطا فرمائی سوڑیاں کھڑیاں کھڑیاں چھے شانہ نے کون کون سی شانے ہیں نبی پاک نے فرمایا اوٹی تو جوامے والکلم رب کائنات نے مجھے میتھی میتھی بولیاں عطا فرمائی یا نے آئے ہائے مجھے رب کائنات نے میتھی میتھی بولیاں عطا فرمائی میتھی میتھی بولیاں عطا فرمائی برعلی کے تاجدار کہتنے کے تیرے آگے ہوں شیر سننے کے لائے گئے سمجھ آ گیا تو ساری بات اب کو سمجھ آ جائے گی بریلی کے تاجدار کے نینے کے تیرے آگے یوں ہوں ہے تبیلچے خوصہ آیا رب کے پڑے پڑے تیرے آگے یوں ہوں ہے تبیلچے خوصہ آیا رب کے پڑے پڑے کوئی بولے موں میں زبا نہیں نہیں بلکے جس میں میں جانے ہی کہ کرو تیرے نام پہ جان فیدا نہ بسے کہ جان تو جہاں فیدا تو جہاں سے بھی نہیں جی پڑا کرو کیا کرو جان خانے کی وہ کبال حسن خوصہ ہے آگے بڑو میرے اور آپ کے نبی قریم علیہ السلام نے فرمایا رب نے مجھے مچھی مچھی بولیاں تا فرمائی رب نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا نصر تو پھر روب مسیرہ تا شارن رب کائنات نے میرے وجود کو ایک مہینے کی مصافت سے روب والا بنا دیا ایک مہینے کی مصافت پر ایک مہینے کی دوری پر اگر کوئی دشمن کھڑا ہو رب کائنات جلہ مجھدول قریم نے محمد کے وجود کا روب اس کے اوپر تاری کر دیا اور جو جملہ آپ کے دامن میں اتارنا چاہتا ہوں رب نے کتنی شانوالا وجود میرے اور آپ کے نبی کریم کو عطا فرمایا فرما انما جعلت لی الاردو مسجدوں اتہو رہا یہ جو جملہ ہے نا آپ کے دامن میں اس کا ترجمہ اتر گیا موضوع سمجھ میں آ جائے گا میرے اور آپ کے نبی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے لوگو رب کائنات نے مجھ محمد کے وجود کو اتنی شان عطا فرمائی میرا قدم مبارک ادھر زمین پہ لگا ادھر رب کائنات جلہ مجھدول قریم نے مجھے دنیا میں بیجا ادھر میرے نبی کا قدم زمین پر لگا ادھر رب کائنات نے ساری زمین کو پاکیزہ بنا دیا ساری زمین کو پاکیزہ بنا دیا اب بھی اگر تجھے شک ہے کہ نبی کے آنے سے کچھ نہیں ہوا میں نے کہا تیری اکل پر ماتم کرنے کو دل کرے گا کیونکہ تجھے یقین نہیں آیا کہ محمد کے آنے سے کچھ نہیں ہوا میں نے کہا میرے نبی تو خود اعلان کر رہے ہیں اے میرے غلاموں ادھر میرا قدم زمین پہ لگا ادھر میرے قدم کی پرکت سے رب نے ساری زمین کو پاکیزہ بنا دیا ہے ساری زمین کو رب نے محمد کے قدم کی پرکت سے پاکیزہ بنا دیا اور جس کے قدم سے رب تعالیٰ کی زمین کتنی بڑی ہے کروڑوں مربع کلومیٹر ہے کتنی زمین ہے اب لوڈستان کا رقبہ نہیں ہے پوری زمین ہے کروڑوں مربع کلومیٹر زمین میرے نبی فرماتے ہیں ادھر میرا قدم زمین پہ لگا ادھر محمد کے قدم کی پرکت سے رب نے ساری زمین کو پاکیزہ بنا دیا اور میں نے کہا سوچ تو صحیح جس کے قدم سے زمین پاکیزہ ہو گئی وہ محمد خود کتنا پاکیزہ ہو گا وہ محمد خود کتنا پاکیزہ ہو گا جس کے قدم سے رب نے کروڑوں مربع کلومیٹر زمین کو پاکیزہ کر دیا اور اگلا جملہ سنو بات ختم نہیں ہوئی میرے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں صرف رب نے میری زمین کو میرے قدم کی پرکت سے زمین کو پاکیزہ ہی نہیں بنایا بلکہ ساری زمین کو سجدے کے لائق بنا کر مسجد بھی بنا دیا ہے آپ کو پتا ہے حضور کے آنے سے پہلے ہر جگہ پہ سجدے کی اجازت نہیں تھی ہر جگہ پہ سجدے کی اجازت نہیں تھی یہ اجازت کب ہوئی رب نے ساری زمین کو مسجد کب بنایا جب آمنہ کے لان کا قدم زمین پہ لگا ہے اور حضور کب دنیا میں آئے بارہ ربیل اول کو تشریف لائے نا تو ماننا کہ جس دن حضور دنیا میں تشریف لائے رب نے کلوڑوں مربع کلومیٹر زمین کو پاکیزہ بھی فرمایا ساری زمین کو مسجد بھی بنا دیا اب تو ماننا کہ نبی کے وجود کی عظمت کتنی ہے رب تعالیٰ نے کتنی شانبالہ وجود میرے نبی کو عطا فرمایا ہے ملہ علی کاری کیا کہتے ہیں لینہ اللہ تعالیٰ جالا محبتہو مشروطتن بے محبتے ہی رب تعالیٰ جللہ شانہو نے نبی کی محبت کو اپنی محبت کے ساتھ مشروط اور اپنی محبت کو نبی کی محبت سے مشروط کر دیا ہے اور اپنے ذکر کو نبی کے ذکر سے جوڑ دیا اپنی بیعت کو نبی کی بیعت سے جوڑ دیا ہے رب تعالیٰ نے اتنی شان والا وجود میرے تیرے نبی کو عطا فرمایا پھر غلاموں کو کیوں نہ اس پاہ مقدس آنے والا اور نبی پاک علیہ السلام کے ترانے پڑھ کے ایک لذت میسر آئے نبی پاک علیہ السلام کے گنگاہ کر اس شاکان مصطفیٰ کے دلوں کو نور پہنچے اس لیے کہ وہ جانتے ہیں دنیا میں بھی کامیابی نبی کا صدقہ ہے میدانِ مصطفیٰ میں بھی کامیابی آمنہ کلال کا صدقہ ہے مصطفیٰ میں بھی کامیابی آمنہ 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 کامی